اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو انفو استاد یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم کے پی پی ایم ایس سکریننگ ٹیسٹ کا جو پیپر ہم سولف کر رہے تھے ایڈوٹائزمنٹ نمبر دس دوہزار سترہ کا اوسی کا پارٹ تھری سولف کریں گے جنرل نالج سے ریڈیٹڈ ایم سی کیوز ہیں آج کی ویڈیو میں بھی اور اس سے پہلے دو پارٹس اس پیپر کی ہو چکے ہیں اگر آپ نے پہلے والے دو پارٹس وچ نہیں کیے تو لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائیں گے باقی آپ چینل کا بھی ویزٹ کر لیجئے آگے پڑھنے سے پہلے دوستو ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریقویسٹ ہے اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تھاکہ اس طرح کی نیکسٹ یوسفل ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور مزید جنرل آج کی ایم سی کی اس کو سولف کرتے ہیں قیسٹن نمبر ایٹی سیکس ہے یو این کانفرنس ہیلڈ ایٹ ریو ان نائنٹین نائنٹی ٹو وز آن آپشن اے اس کا کریکٹر آنسر ہے انوائرمنٹ چینج اینڈ ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹیڈ یہ کانفرنس ہوئی تھی جو کہ ریو برازیل کا ایک شہر ہے وہاں پر انیسو بیانوے میں کنڈکٹ کی گئی تھی ہیلڈ کی گئی تھی دوستہ یہاں پر آپ کو یہ ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ اس پیپر میں نائنٹی مارکنگ بھی شوامل تھی قیسٹن نمبر ایٹی سیون اے فوریسٹریشن اے فوریسٹریشن مینز اے فوریسٹریشن مینز تو کنورٹ لینڈ انٹو فوریسٹ یعنی جو ایریا پلانٹ کے بغیر ہوتا ہے وہاں پر پلانٹیشن کرنا یا اس کو فوریسٹ میں کنورٹ کرنا اس لینڈ کو جو کے پلانٹس کے بغیر ہوتی ہے اچھا ایٹی سیکس ایم سی کیوز کے حوالے سے تھوڑا سا اور ایڈیشن میں کرنا چاہوں گا اس سمیٹ کو ارد سمیٹ بھی کہا جاتا ہے انوارمنٹل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ سمیٹ ہوئی تھی اس کو ارد سمیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سو ایٹی ایٹ کوئیسٹن کی جانے بڑھتے ہیں ہاو مچ آف آرچ سرفیس اس کوورڈ بائی وارٹر ایسی ہے سیونٹی ون پرسنٹ جو حصہ ہے وہ پانی سے گرہ گرہ ہوا ہے یہ سیونٹی پرسنٹ قریب ترین ہے تو یہی صحیح کنسیڈروں کا باقی اگزیکٹ فگر سیونٹی ون پرسنٹ ہے اور اس سیونٹی ون پرسنٹ میں سے بھی نائنٹی سیکس پوائنٹ فائک پرسنٹ جو وارٹر ہے وہ اکوپائی کرتا ہے اوشنز جو اوشنز ہیں پانچ ان میں نائنٹی سیکس پوائنٹ فائک پرسنٹ وارٹر ہے ایٹی نائن آزون مالیکیولز کنٹین نمبر آف آئٹمز آزون میں تین آکسیجن کے آئٹمز ہوتے ہیں اور اس کو جنرلی او تھری سے زہر کیا جاتا ہے نائنٹی قیسٹن نمبر نائنٹی دی کلائمیٹ آف پاکستان ایز موسٹلی ہاٹ اینڈ ڈرائی آفشن بھی اس کا کریکٹ ہے سفر کے دوران جو نماز شارٹ کر کے پڑی جاتی ہے اس کو نماز کسر کہا جاتا ہے آفشن ڈی کریکٹ ہے نماز کسر کے لیے فاصلہ جو ہے وہ 77.25 کلومیٹر ہونا چاہیے اور بہت ساری جگہ پر 88.5 کلومیٹر بھی بتایا گیا ہے اور یہ پچھپن مائلز بنتا ہے اگر اتنا فاصلہ ہے اور آپ کا قیام آپ کو پتا ہے کہ پندرہ دن سے کم ہے تو آپ نماز کسر پڑھ سکتے ہیں نائنٹی ٹو اچھا نماز کسر میں جو باقی نمازوں کی آیتیں ہیں ماں سوائے فجر اور مغرب کے وہ آف کر دی جاتی ہیں یعنی اگر زہر کی چار فرض ہیں تو آپ دو فرض پڑھتے ہیں اثر کے چار فرض دو فرض پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ مغرب کی جو تین فرض ہیں وہ تین ہی پڑھ جاتے ہیں ہارشہ کے بھی چار فرض دو پڑھتے ہیں اور فجر کے تو ہیں ہی دو وہ دو ہی پڑھ جاتے ہیں نائنٹی ٹو دی فائف پلرز آف اسلام اور نماز روزہ زکاة حج انڈ توہید آپشن بھی کریکٹ ہے یہ پانچ نورمز ہیں اسلام کی یا فائف پلرز آف اسلام ہیں نائنٹی ٹری who was the first person to confirm the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم statement regarding میراج میراج کا واقعہ اس کو تسلیم کرنے والا confirm کرنے والا ہے پہلے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے 94 who was called امیر المومنین in the first time of Islamic history option C correct ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو was the first person who is called امیر المومنین question number 95 what are the other names of the Quran according to Quran itself so Quran پاک کے نام الفرقان and القتاب الزکر and النور الحدا and الفرقان یہ تینوں کے تینوں name Quran پاک کے ہیں so answer all of these 96 what number comes next 97 which one is different from the rest sure sure کا مطلب ہوتا ہے یقینی اور یقینا اور true کا مطلب بھی سچ ہوتا ہے یقینا اور certain کا مطلب بھی پوکتا یقینا اور vague جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے vague کا مطلب ہوتا ہے موبم یعنی ایسی بات ایسی چیز جس میں شک و شبہ ہو so vague جو ہے یہ odd ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہے 98 saw is to cut as iron is to saw is to cut saw کہتے ہیں آرے کو right saw آرہ جو ہے وہ کٹنے کی کام ہوتا ہے اور آرہ جو ہے اس تری پریس کرنے کی کام آتی ہے option c complete this series 20 33 کتنا ڈیفرنس ہے 13 کا ڈیفرنس ہے اور 33 اور 46 کے بیچ میں 13 کا ڈیفرنس یعنی 13 کو ایڈ کیا جا رہا ہے اب 46 میں 13 کو اگر ہم ایڈ کریں گے 59 بنے آف دس ویڈیو کمپلیٹ دس سیریز 40 35 25 20 15 اور یہ تو بہت بھی آسان ہے پانچ کا ڈیفرنس ہے اور 10 جو ہے یہ ابھی آئے گا اس میں نیکسٹ سو فرینڈز اسی حصہ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے او سو کہ آپ اس کو لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ آف اس